اسلام علیکم سٹوینٹس ٹاپک جو ہمیں دسکتے ہیں ایک رفیزل پیزکات اور اپاسٹسی مومنٹ یہ واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی لوس کیا تھا تو اس کے بعد اس کے کافی اسرات تھے we'll look at that in detail the tribes of Mura, Aps, Manugatafan, Hawazin and Datai these tribes assembled at Abraq and Zulkisa close to Medina they sent a deputation to حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ to tell him that with the passing away of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم the authorities of Medina should make a new treaty with them in which they will be exempted from paying zakar یہ قبیلے جو یہاں پہ mentioned ہیں these tribes of Abz, Manugatafan, Hawazin, Tai یہ لوگ جمع ہوئے Abraq, Zulkisa کے مقام پہ مدینہ کے اردگرد کے علاقے تھے threat بھی زیادہ تھا اس وجہ سے کیونکہ یہ مدینہ کے بہت قریبی قبیلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گروپ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ایمان لائے تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ سے تعلقات اچھی رہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی death ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے نے زکاة کو exempt کرتے ہیں ہم زکاة نہیں پی کرنا چاہتے ہیں باقی تمام حکامات ہم پورے کریں گے بس زکاة نہیں پی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چاہتے تھے کہ ہم سے ایک نئی treaty کریں گے اسلام کو سمجھ رہے تھے ایک contract ایک ریٹی کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوئے انہوں نے جون کی death کے ساتھ ختم ہو گیا تو اب باقر رضی اللہ علیہ وسلم نے consulted his advisors almost all of the eminent companions around اب باقر رضی اللہ علیہ وسلم نے advise that as the muslims were in danger from all sides ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے اسلام مسلمان apostasy movement چل رہی تھی پورے عربیہ میں جگہ جگہ رہیمز ہو رہے تھے تو اس وقت یہ قریب کے جو قبیلے تھے ان کو نراز نہیں کریں اب باقر کو وہ یہ مشفرہ ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے even gave him this suggestion کہ نراز نہ کریں ان کو ابھی ان کو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے زکاة نہ دو بعد میں ان سے ریسیف کر لیں گے جب ہم مضبوط ہو جائیں گے so the question became a matter of great concern for حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے اس تمام مسئلے کو کہ اگر مسلم community exposed آئیس تائن but he reached the conclusion that he had no jurisdiction to grant an exemption from زکاة کہ زکاة ایک فرض ہے pillar of islam ہے اور وہ as a caliph does not have the jurisdiction ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک فرض کو ختم کر سکے that as a successor of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم it was on him to enforce the command of Allah اللہ کی command کو follow کروانا ان کا کام تو ان کا ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالی کی command پوری کی جائے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ تھے successor تھے and not to seek to modify it for one reason or another کسی بھی ریزن سے اس کو change نہیں کرنا اسلام کی شکل نہیں بدلنے Abu Bakr رضی اللہ علیہ وسلم نے decided to refuse the demand of the tribes this conviction strengthened his determination to stand firm and to refuse to compromise islam ایک کی بات مانتے دوسرے tribes آ جاتے ایک کی demand کو پورا کرتے دوسرے پہنچ جاتے کسی کو نماز سے مسلاہ آنا تھا کسی کو حج سے تو کسی کو کوئی problem تو کوئی so they would have definitely kept kept challenging the authority آتنا دینہ Abu Bakr رضی اللہ met the delegation of the tribe first of all he explained to them the philosophy of paying zakah he explained that he had no jurisdiction to current any concession in respect of a matter which was a mandate of almighty Allah اللہ نے جو ماملہ تاہ کر دیا اس میں Abu Bakr رضی اللہ نے کہ میں کونتوں تبدیل کھانے he was firm on the matter and said by Allah if they withhold a rope of a camel that they used to give in zakah to the Allah's messenger I will fight them for it ان کو باننے والی رسی بھی اگر ان پہ zakah پہ بنتی تھی اور رسول اللہ کو وہ دیتے تھی zakah میں تو میں بھی اس کے لئے لڑوں گا Abu Bakr رضی اللہ نے rejected the demand of the tribe to absolve them of the obligation to pay zakah they took such a refusal as a challenge میں مقابلہ سمجھ لیا decided that if Islam involved the payment of zakah to Medina they would prefer to forego Islam Islam کو چھوڑ دیں گے لكن Medina والوں کو zakah نہیں دیں گے اس سب کے پیچھے ان کو instigate کرنے میں طلحہ the false prophet was involved into aggression بھی لڑنے کے لئے ان کو اکسانے میں طلحہ was involved behind this so during their stay in Medina the delegates of the tribe saw کہ مسلمانوں کی جو آرمی ہے اسامہ بن زید حضر باقر زلطان ان کو بھیجا ہے سیریا in the presence of these delegates وہ مسلمانوں کے آرمی نکلی تھی وہ سیریا کو لوانٹ کا جاتا ہے سیریا پالیستائن جروسلم کے علاقوں کو combination فرم لوانٹ کا جاتا ہے بسکل so there was hardly any fighting force with the Muslims in Medina such as the city was vulnerable تو اس وقت مدینہ کے اندر کوئی prepared ready آرمی نہیں موجود تھی شہر اس وقت vulnerable تھا it was open to attack they decided to مدینہ انہوں نے decide کہ ذو القصہ ذو الحصہ پہ یہ جمع ہوں گے نورت east of the مدینہ side on the way to Najd اور جنگ ہی تیاری کریں گے یہ مدینہ سے ایک خراب موڈ مکلے ابو بکر رضی اللہ اور باکر صاحبی کو سمجھا گئی تھی کہ these tribes will attack مات سمجھے اپنے بھارے مدینہ انہوں نے تیاری کرنگ مدینہ مدینہ جنگ مدینہ مدینہ بڑھ من خالد ملید م و و عبآب عوام و عبدة م حسن جنگ رضی جنگ جنگ رضی قل رزتہاللہ مسئلہ رسٹہ اللہ باٹک پر g benefits جانے روپ سے پوست کیا پوست میں مطلب ہے سیکھی انہوں نے پوست سے نہیں ہیلا اور تمام جو میل مسلم آدلت تھے ان کو مسجد نبوی میں جمع کیا گیا اور ان کو آنے والے حملے کا بتایا گیا حضر بکر حضرت عنہ نے ان سے کہا The delegation noticed that your numbers are few and you do not know whether they will attack you by day or night and they are not far from you so be on your guard and make arrangements ان کو پتا ہے کہ تم لوگ کم ہو کبھی رات میں کبھی دن میں کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں تو a list was made کہ مدینہ میں مسلمان male adults کتنے موجود ہیں اور اس طرح سے باریاں بنائے گے کہ رات میں پہرہ کون دے گا نظر کون رکھے گا so the tribes launched the attack at midnight they had hoped that they would take the city by surprise as they came close to Medina the army of Abu Bakr رضا اللہ عنہ ambushed them ہلٹا ان پہ surprise attack ہو گیا surprise attack کرنے آئے تھے ہلٹا ان پہ surprise attack ہو گیا because muslims were waiting for them many enemy tribesmen were killed the rest fled in confusion muslimانوں نے ان کا پیچھا کیا لیکن اس وقت muslimان تعداد میں کم تھے to enemy جو تھے وہ ذلحصہ اور ذلقصہ کے مقامات پہ they came top Abu Bakr رضا اللہ عنہ نے تمام موجودہ لوگوں کو جمع کیا and he attacked the ذلحصہ پہلے ذلحصہ کیم کو aggressively attack کیا surprise attack کیا جس سے وہاں سے لوگ بھاگے ذلقصہ چلے گئے now following that the muslims chased them and defeated them the defeated apostate tribes retreated to Abraak اب Abraak پہ غطفان حوازن اور تائی کے لوگ بھی جمع تھے تو these apostate tribes یہ جو enemy tribes تھے ان کی strength بڑھ گئی سبب بکر رضا اللہ عنہ نے وہاں پہ ایک آرمی نومان بن مقارن کی کمانڈ میں ذلقصہ کے مقام پہ چھوڑ کے گئے and return with his main army he was Medina on 4th of August 632 یاد رہے میں نے example candidate response study کیا اسلامت کا رسینت کا ریسنٹلی بنا کے رلیس کیا کیا کیمریج نے اس میں جس بچے نے ڈیٹس پہ لکھی ہوئی تھی آنسر میں اس کو ٹین بائی ٹین میں لے ہوئے تھے question mark so dates are something that could help you score better marks اگر آپ کریکٹ لکھو تو نہیں کریکٹ لکھ سکتے تو نہ لکھو just write the year so on 4th of August 632 اسلام ازامی return to Medina اسلام بن زید کو بھیجا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم تھا وہ واپس آئے Medina جیتنے کے بعد ابو بکر رضا اللہ عنہ نے اسلام کو کہا کہ آرمی کو ریسٹ کریں ریسپلائے کریں اکتیار کریں ان کو حملے کے لئے آگے ہم نے بڑھنے حملے کے لئے جانے مینوال ابو بکر رضا اللہ عنہ نے اسلام بن زید کی آرمی کے ساتھ اپنی آرمی ملائی پھر نمان بن مقرن کے ساتھ آرمی ملائی اپنی and then attacked the rebels at Abraak جہاں پہ rebels سارے جماعت تھے اور ان کو ڈیفیٹ کیا remaining rebels جو تھے یہاں سے بزاخہ بھاگ گئے now بزاخہ is not part of this question بزاخہ میں basically تولیہ سے بیٹل ہوئی تھی فالس پروفٹ تولیہ سے تو تولیہ ان کو وہاں پہ لے کے چلا گیا تھا وہ اپنی سمیرہ والی مقام سے آرمی لے کے بزاخہ چلا گیا تھا ابو بکر رضا اللہ عنہ اس بیٹل کے دوران آرمی کے فرنٹ پہ تھے بیٹل کے دوران آرمی کے فرنٹ پہ تھے بکر آگے آگے تھے آرمی میں لیڈ کر رہے تھے لوگ ان سے کہتے ہیں اوہ سکسیسر آرمی کے مسینجر do not expose your life to danger for if you are harmed there would be no guide for the Muslims اے اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلیفہ ہم نے زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے کوئی guide نہیں بجے گا کوئی ان کو guide کرنے والا نہیں بجے گا so send a man to your behalf and if he is killed send another one تو اپنی جگہ کسی آدمی کو بیجیں وہ بھی شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کسی اور کو بیجیں there upon abu بکر said no by Allah I will never do this nor will I sacrifice your souls to save myself نہیں اللہ کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا نہ ہی میں کبھی تمہاری جانے قربان کروں گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے such was the resolve of abu بکر foreign defense of islam in the absence of the meina and usama bin zahid دیکھ سکتے ہم حضرت abu بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی خاطر لڑے تھے if this is the resolve this is the strength of determination حضرت abu بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام بن زہد کی غیر مرد کی میں ان ٹرائب سے لڑے تھے جو کہ زکاة کے منکر تھے so after the battle of the القصہ اسلام کا دوبارہ سے جو ہے stamp نافذ ہوا اسلام کا basically پتہ لگا کہ Muslims are not weak Medina is not weak many tribes sent their delegations to Medina swore allegiance to the authorities in Medina and paid zakaar زور کے ڈر سے basically ان کے دلوں میں اسلام اترا ہو نہ اترا ہو والا جانتا ہے لیکن جنگ میں جیت کے بعد یہ لوگ آ رہے ہیں the tribes that did not favor islam openly apostasized جو قبیلے جو کہ یعنی کہ اسلام کو favor نہیں کرتے clearly openly سامنے آگئے hence forward the issue was not between muslims and muslims the issue was now between the muslims and the apostasers اب مسلمان مسلمان کی جنگ کی بات نہیں ہو اب مسلمان اور مرتدوں کی جنگ کی بات ہو یا apostasers کی جنگ کی بات ہو یا جو اسلام کو چھوڑ چکے ہیں the battle of the القصہ indeed set the stage for apostasy campaigns اسے سب کے اصلی رنگ سامنے آگئے apostasy campaigns formally began after the battle of zulkیسا because the tribes that declared their support وہ ان اپنی سپوٹ declared کی delegations بیجی جو اندر سے جنگ دل میں چور تھا وہ دشمن بن سامنے آگئے اس انہوں نے سامنے میں جاند ریٹرن to medینہ باکر زلطانو made a plan to put an end to apostasy from islam in all corners of the arab peninsula اور پنینسلہ اور پنینسلہ ایسی کسی علاقے کہتے ہیں جو تین طرف سے سمندر سے سرانڈر سے ایک طرف سے زمین ہوتی ہے اس کی تو عربی سعودی آرابی جو ہے basically it's sort of like that اومان بہرین کو تب عرب کا حصہ سمجھتا تب یمن کو بھی تو combined form way it's called a peninsula to achieve this باکر زلطانو made use of two ways دو طریقہ استعمال باکر زلطانو نے یہ چیز achieve کرنے کے لئے the peaceful way and the warring one with regard to the peaceful way he called upon the apostates to re-embrace islam to give up their hostile activities apostates کو دوبارہ بلایا کہ islam کو دوبارہ کبول کریں اور اپنے یہ دشمنی والے کام چھوڑیں he sent envoys to all apostates to draw their attention to the message of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم conveyed to the people and to call upon them to return to islam تمام apostate کبیلوں کے پاس messengers بیجئے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا پیغام کی یاد دلائیں ان کو کہا اسلام کی طرف تو پکارا دوبارہ بلایا ایک جنرل message بھیجا ان کو میں تمہارے پاس مسلمانوں کی ایک آرمی بھیج رہا ہوں میں مہاجرین ہیں انساری ہیں تابین اتابین who have seen who have lived with the companions لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے جو وہ مسلمان I have ordered them not to launch any attack against you till they first call you to return to Allah ان کو حکم دیا کہ تب تک تم پہ کوئی حملہ نہیں کریں گے تب تک وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا نہ لیں کہ جو توبہ کر لیتا ہے اس پکار کے جواب میں سامنے آتا ہے دشمنی چھوڑ دیتا ہے اسلام کے خلاف اچھے عمال کرتا ہے اس کو ماف کر دیا جائے گا اور اس کو امنسٹی دے دی جائے گی امنسٹی مطلب اس کے گناہوں کا اسے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے جرائم کا اسے سوال نہیں کیا جائے گا and he who refuses to return to islam and persists in hostility will be given no escape حضر بکر حضرت انہوں کے الفاظ کافی زیادہ سخت ہے مگر considering کہ ہم O-Levels کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں considering کہ ہم کچھ الفاظ کو حضر بکر حضرت انہوں بہت خوصے میں تھے میں الفاظ کو کچھ یعنی کے skip کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں الفاظ کو چینج کر رہا ہوں but the thing is I have skipped some of the more harsher words because we are teaching groups of children from age 15 to 17 so we need to consider that تو کچھ الفاظ کو انہوں نے یہاں سے skip کیا ہے I have ordered my envoys to read this message of mine in public gatherings calling the azaan a prayer call will be regarded as indication of the acceptance of islam کہ میں پہ غام سنا دینے کے بعد اگر کبیلے والے azaan دے دیتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے islam قبول کر لیا if there is no azaan this will be taken to mean that the tribe persists in its apostasy کوئی azaan نہیں دیتا جواب میں تو سمجھا جائے گا کہ یہ قبیلہ ابھی بھی اپنے کفر کے راستوں میں موجود ہے اپنے کفر کے لیتے ہیں as for the warring way اور جنگ کے طریقے کے لیتے ہیں تو باکر رضی اللہ نے مسلمانوں کی آرمی کو گیرہن گروپس میں divide کیا each under its own commander each commander was given a flag and assigned an objective چندہ دیا گیا بولا گیا آپ نے اس جگہ پہ جانے آپ نے اس جگہ پہ امان مہرعہ بہرین حضرموت کندی there's so many different places یا ماما so the commanders were further authorized to recruit other soldiers on their way in the march to fulfill their objectives ان کو بکر رضی اللہ نے اس جیس کی اجازت دی تھی کہ راستے میں اگر ان کو اور کوئی فوجی اپنے ساتھ ملانے پڑے اور جو ملنے کے لیے تیار ہوں تو وہ ان کو ملانے مقاصل پورے کرنے کے لیے the cops were placed on the command of capable generals such as خالد بن ولید اکرامر بن ابی جہل امر بن الاس اور اٹھ اور بھی تھے so it would be difficult to remember the names of all eleven of them ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے instructed the commanders to fear and be conscious of almighty Allah یا اللہ سے ڈریں اور کسی کے ساتھ نائنسافی نہ کریں they were to exert themselves in the utmost to the اللہ's cause اللہ تعالیٰ کے راہ میں ان کو اپنے آپ کو بالکل جتنا وہ capacity تھی ان کو لگانا ہوگا ابو بکر insisted that the only options for the apostate tribes were unconditional surrender or war until total destruction یا تو وہ بالکل completely اسلام کو تسلیم کریں گے یا پھر جنگ کی جائے گی جب تک وہ completely تباہ نہیں ہو جائیں گے کیونکہ عربوں کے لیے سورہ توبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہو گئی تھی کہ عربوں کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں ہے کرسٹینز ہیں جیوز ہیں ان کے لیے مگر جو عرب اسلام قبول کر چھوڑ کے جا رہے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کرسٹینز اور جیوز کے لیے جیزیہ کا option تھا but not for these people the commanders were enjoyed not to dishonor the vow they pledged کہ اگر کسی سے وعدہ کیا کو احد کیا تو اس کو پورا کرنے they were also forbidden to depart from the targets assigned to them without further instructions ووکم تھا کہ جب تک ان کو اور instructions نہ دی جائیں جس جگہ پھنکو بھیجا گیا ادھر سے نہیں ہٹیں گے thus within a year through diplomacy and conquest حضرت Abu Bakr brought the entire Arabian peninsula another بین ایک سال کے اندر peaceful طریقے سے بھی diplomacy discussions کے زریے بھی اور جنگ کے زریے بھی Arabian peninsula دوبارہ سے اسلام کے دارے میں آگیا ہے now this is the question about the campaigns led by Abu Bakr against the apostate tribes and those who denied zakat then there are some four more questions how important in your view was this campaign against the tribes to refuse to pay zakat you can say that it needed to establish authority at that time the people were denying a pillar of islam the zakat was an important financial component of the islamic financial system to us go deny to Medina financial system because many people were poor many people did not have the wealth to support themselves islam ki jang honی thi jihad کافی ساری مختلف جگہ میں چل رہی تھی zakat ki denial it was important to fight against it further more it was the pillar of islam for islam islam isco agar allow kard diya jata denial ko na dene ko to pher baad me or loge nikala at to baki chiz denai kert te what was the significance of his actions in dealing firmly with apostate tribes apostate tribes sakti se rabia rakhna unko sakti se deal karna abu bakar ki is ne kya ah basically is me joh am ni kal sakti here islam say apostasy is not acceptable it is not allowed it is not acceptable on such a large scale especially the poor poor kbile apostasy kare islam had just the holy prophet had just passed away apostasy ko agar tolerate kiya jata to islam would have gotten disunited arab sare ek banner ke ni cha r they would have fallen apart they would not have been able to learn islam properly just because of material things dolet mali ghani mat zakaat in chiz ki wajah se woh loog joh hai ap kus islam se dur kare they needed more time to absorb the true teachings of islam sakti se unko dubara se reestablish karna zururi ta because islam is the true message unko true message ki taraf vaap islana was important madinah ki authority establish kan waala point ap here be share kar sakte what lessons ke muslim learn from abbu bakar's handling of the tribes which refused to pay zaka this is basically somewhat similar to the first question so I what does have to is to a one one two one